بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرے دیشنیز اسلام علیکم آپ دیکھنے ماتھ سیل رکھنے کے ساتھ جیسر ارباد اور ہم آپ سے دسکرس کرنے کے ساتھ 9.3 1st کراچی بورڈ ڈیو بوک صورت لینیر پروگرامنگ بائی گرافیکل میتھر اوکی سوڑس ہم ہم آپ سے دسکرس کرنے جارہے ہیں زیڑ ایکس کمو وائی ایف آف ایکس یہ دیا ہے 10 ایکس پلس 11 وائی اور آپ کو inequalities given ہیں 2x plus 3y is less than or equal to 8 this is say equation number 1 اور 6x plus 3y is less than or equal to 10 یہ ہمارے پاس دو inequalities ہیں جن کا ہم نے solution find کرنا ہے آئیے پہلے ہم equation number 1 لے لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے exercise 9.1 میں اور 9.2 میں discuss کیا تھا تو main جو objective ہے جو main central idea ہے وہ وہی ہے جو ہم 9.1 میں اور 9.2 میں آپ سے discuss کر چکے ہیں تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کی equality کو لیتے ہیں 2x plus 3y it is equals to 8 تو پہلے ہم اس کا دو points نکال لیں گے تاکہ ہم equation کو plot کر سکے تو for x intercept put y is equal to 0 تو یہ ہو جائے گا 2x plus 3y کی جگہ 0 تو یہ ہو گیا 2x is equal to 8 2 forza 8 تو x کی value آ گئی 4 تو پہلا point اس line کا ہمارے پاس آ گیا that is 4,0 ہم نے کیا کہا تھا کہ جب بھی دو points نکال لیں ہوں گے تو ہم نے پہلے ان کے intercepts نکال لیں گے تو دو points آ جائیں گے now for y intercept for y intercept put x is equal to 0 تو اب یہ آپ کو equation دے رکھی ہے 2x plus 3y is equals to 8 تو یہ ہو گیا 2x کی جگہ 0 equals to 8 اب یہ factor 0 ہو گیا 3y is equals to 8 اور y کی value آ گئی 8 upon 3 تو ہمارے پاس ایک اور point آ گیا ہم اس کو decibel میں convert کر لیں گے تو یہ ہو گیا 0,8 upon 3 یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 0,8 divided by 3 یہ ہمارے پاس آ گیا 2.6 approximate یہ ہمارے پاس پہلی line کے دو points آ گیا ایک point یہ آ گیا اور ایک point آ ہمارے پاس یہ آ گیا similarly اب ہم equation number 2 کو لے لیتے ہیں inequality number 2 کو لے لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو equation میں لکھیں گے equals to 10 تو again the same situation here for x intercept put y is equal to 0 تو یہ ہو گیا 6x y کی جگہ ہم نے put کر دیا 0 تو یہ ہو گیا 6x is equal to 10 یا x is equal to 10 upon 6 آپ divide کر لیجئے اس کو تو ہمارے پاس اس کا result آ جائے گا 10 divided by 6 that is 1.6 یہ ہمارے پاس value آ گیا x کی تو ہمارے پاس x, y point آ گیا 1.6 یہ x کی value ہے y0 یہ ہمارے پاس 1 point آ گیا اس کا اسی طرح سے for y intercept put x is equal to 0 یہ ہم نے x is equal to 0 put کر دیا اس equation میں تو یہ ہو جائے گا 6x کی جگہ 0 3y equals to 10 یہ 0 ہو گیا 3y is equal to 10 تو y کی value آ گئی 10 upon 3 that is 10 divided by 3 یہ ہمارے پاس آ گیا y کی value آ گئی 3.3 approximately تو یہ ہمارے پاس ایک اور point آ گیا that is x ہم نے put کیا تھا 0 اور y ہمارے پاس آ گیا 3.3 تو آپ دیکھیں students ہم نے ان دو equations کے دو دو points find کر لیے اب ان کو ہم دونوں equations کو plot کریں گے اور plot کر کے پھر ہم اس کا feasible solution نکالیں گے objective function find کریں گے اور پھر ہم اس کا optimal solution نکالیں گے اور وہ optimal solution کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ اسی question میں ابھی discuss کریں گے اوکی شوید یہ ہم نے x axis کو اور y axis کو draw کر لیا ہے اب ان points کو plot کریں گے اب یہ ہمارے پاس equation number 1 کے point سے جو ہم نے ابھی find کرے تھے اور یہ equation number 2 کے point سے ہم نے اپنی آسانی کے لیے ان کو یہاں لکھ لیا ہے اب دیکھیں x axis میں maximum 4 ہے اور y axis میں maximum 3.4 ہے 3.3 ہے تو ابھائیے ہم اس کو plot کرتے ہیں 1 2 3 4 1 minus کا minus 2 minus 3 minus 4 یہ 3 تک ہے تو اس کو ہم نے لیتے ہیں 1 2 3 یہ ہمارے پاس minus 1 ہو گیا minus 2 ہو گیا minus 3 ہو گیا آپ نے scale کے ساتھ proper measurement کے ساتھ اس کو solve کرنا ہے اب آئیے ہم equation number 1 کو لے کے چلتے ہیں اب پہلی equation ہے آپ کے پاس 4,0 4,0 یہ point ہو گا ہمارے پاس 4,0 پھر ہمارے پاس 0,2.6 اب 2.6 کا مطلب ہے کہ اندازہ سے 2.5 سے تھوڑا سا اوپر یہ یہ مرپس کیا ہو گیا 0,2.6 اب آپ نے کیا کیا ان دو points کو آپس میں ملا دیا ان دو points کو آپ نے آپس میں ملا دیا یہ ہمارے پاس پہلی line plot ہو گئے بڑھا کر دیں اس کو this is equation number 1 اب آپ اس پہ لکھ دیجئے کہ یہ equation number 1 کا solution اب آئیے ہم equation number 2 پہ چلتے ہیں 1 point 6 comma 0 تو 1 point 6 means اندازے سے 1 point 5 سے تھوڑا سا آکے تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 1 point 6 comma 0 0 ہے آپ 0 3 point 3 تو 3 3 سے تھوڑا سا اوپر یہ ہو گیا آپ 0 3 point 3 اب ان دو points کو ملا دیتے ہیں اب آپ پاس ان points کو ملا دیتے ہیں دو کو یہ ہم نے ایکوئیڈ نمبر 2 کو پلوٹ کر لیا آپ اس پہ لکھ دیں کہ یہ ایکوئیڈ نمبر 2 ہے اوکی ٹی سٹوڈنٹس ہم نے یہ ان ایکوئیڈی کو لکھا ہے ایکوئل کے ساتھ نہیں لکھیں گے اب x کی جگہ 0 اور y کی جگہ 0 پوٹ کریں گے تو 0 is less than 8 اس کا مطلب کیا ہوا کہ condition جو ہے پہلی true ہے پھر جہاں آپ نے x کی جگہ 0 اور y کی جگہ یہ پہ 0 پوٹ کیا تو 0 آگیا تو 0 it is also less than 10 it is true ہم نے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے پہلے ہم یہ find کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ equations given ہیں وہ true ہیں یا false ہیں اگر true ہیں تو جو shaded region ہوگا وہ towards origin ہوگا اور اگر condition falls ہے تو away from origin ہوگا beyond the origin ہوگا یہ دو important باتیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ ہم نے 9.1 میں 9.2 میں ان points کو discuss کیا ہوا ہے تو اب آئیے اگر ہم required region کو دیکھیں اب یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کے پاس condition بھی 7 میں given x is greater than zero and y is greater than zero تو اب دیکھیں دونوں conditions کیا ہیں true ہیں جب دونوں conditions true ہیں تو line number one ہے اس solution ادھر ہوگا line number two ہے اس کا solution ادھر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ common region بن رہا ہے اب اس common region میں آگے کہہ رہا ہے x is greater than zero and y is greater than zero that means کہ ہمارا required region بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے یہ this is the required region اس کو feasible solution کہیں گے یہ x is greater than zero and y is greater than zero اب اس میں جو ہمارے پاس points موجود ہیں اس میں ہے ایک point ہے آپ کے پاس region یہ والا ایک point یہ ہے ایک point آپ کے پاس یہ ہے اور ایک point آپ کے پاس یہ ہے 1 2 3 4 یہ ہیں ہمارے پاس 4 points جو required region میں جو ہمارے پاس اس کا حصہ ہے ان کو corner points بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک اب ان points کی base پہ ہم function کی value find کریں پہ ہم 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 پہ 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 گیا تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا آگئے یہ سارے corner points آگئے 1 2 3 4 یہ 4 corner points آگئے ہیں اب ان 4 corner points کا ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے اس 0 ہے y کی value 0 یہ put کریں گے یہ 0 ہو جائے گا تو پہلی value ہمارے پاس آ جائے گی 0 اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا x لکھا 10 multiply by x x value 1 6 0 10 کو 1 6 سے آپ multiply کر دینا سمبل طریقے سے یہ آپ کے پاس آ جائے 16 دیکھیں x value 10 کو 1 6 multiply 16 آ گیا 11 کو 0 سے multiply 0 آ گیا 0 کو 16 پلس کریں گے تو 16 آ گا یہ ہمارے پاس آ گئی objective function کی value अब آپ کے پاس x دیا ہوا ہے 0.5 اور y دیا ہوا ہے 2.3 x کی جگہ ہم کیا رکھیں 0.5 اور y کی جگہ ہم سوئے موسیقی 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 کر لی. اب خیال رہے دوبارہ دیکھتے ہیں. یہ آپ کو کورنر پوائنٹ سے ایک Display का ایک دو تین چار. کورنر پوائنٹ کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں جو feasible solution کے اندر لائی کرتے ہیں. یہ point of intersection کلائے گا. یہ ہمارا کورنر پوائنٹ نہیں کلائے گا. یہ ہمارا کورنر پوائنٹ نہیں کلائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ چار کورنر پوائنٹس آگایا. One two three four. اب ان کو one by one اس function میں put کریں گے اب x اور y کی جگہ value put کری یا 0 آ گیا 1.6 یہاں put کیا x کی جگہ y کی جگہ آپ نے 0 رکھا 16 آ گیا اب 0.5 میں اور 2.3 یہاں put کیا آپ نے value آ گئی آپ کے پاس اور پھر آپ نے 0 x کی جگہ اور y کی جگہ put کیا 2.6 multiply by 11 تو 28.6 آ گیا تو اگر آپ focus کریں یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس maximum value آ گئی یہ ہمارے پاس کیا چیز آ گئی maximum value آ گئی تو ہم کیا کہیں گے یہ ہمارے پاس کیا آ گئی 0.5 2.3 پہ 30.3 value جو ہے یہ ہمارے پاس value آ گئی اور اس کو ہم کیا کہیں گے optimal solution کہیں گے to the given linear programming جو آپ کو given ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے optimal solution اس کو ہم کیا کہیں گے optimal solution یہ ہمارے پاس optimal solution آ گیا at 0.5 and 2.3 یہ ہمارے پاس آ گیا optimal solution اب ہم اس کو verify کریں گے ان دونوں inequalities میں کہ یہ ہمارے پاس optimal solution جو آیا ہے جس point پہ آیا ہے وہ condition جو inequalities ہیں ان کو true کرتا ہے یا false کرتا ہے اب اس کو ہم check کریں گے we have to put this value x is equal to 0.5 2.3 in equation number one inequality in equation number in equality number two تو اب دیکھیں اس میں جو optimal solution ہم نے find کیا ہے اس میں x کی value کیا آ گئی یہ 0.5 اور y کی value کیا آ گئی 2.3 تو ہم نے equation number one میں x کی جگہ 0.5 اور y کی جگہ 2.3 رکھا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ optimal solution جس point پہ آیا ہے پہلی condition آپ کے پاس true ہو گئی اب آپ second equation کو لیجئے اب second equation کیا ہے six x plus three y less than zero اب x کی جگہ آپ نے put کیا 0.5 y کی جگہ آپ نے point کون سا put کیا 2.3 اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ true ہے یا false تب دیکھیں یہ ہم نے 0.5 کو 6 سے multiply کیا اور 2.3 کو 3 سے multiply کیا تھی 9.9 آ گیا which is less than 10 تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی ہمارے پاس condition true ہو گئی that means کہ جو آپ کو دو inequalities دے رکھی تھیں وہ آپ کے پاس inequalities جو ہیں وہ verify ہو گئی and the system is verified یہ question کا حصہ ہوتا ہے these students ایک دفعہ ایک point کو تھوڑا دوبارہ explain کر دیتے ہیں کہ ہم نے ان equations کو ویسی plot کیا جیسے ہم نے 9.1 9.2 میں discuss کیا پھر ہم نے اس کا جو required region تھا جو shaded region تھا جو ہم نے find کیا ہے we have discuss all details it is the same as which we have discussed in 9.1 9.2 size وہ points جو required region کا حصہ ہوتے ہیں those points are called corner points اب اس corner points کے اندار یہ جو required region ہے اس کو feasible solution بھی کہتے ہیں یہ جو ہم نے اس کو shade کیا ہے اب optimal point کیا ہوتا ہے optimal solution کیا ہوتا ہے کہ ان corner points میں جو آپ کو objective function دیا ہوا ہے وہاں x y کی value put کریں گے اور اس میں جو maximum value ہوگی اس میں جو point ہوگا یہ جو maximum value ہوگی یہ optimal solution کہلائے گا اور پھر اس point کو ہم ان inequalities پھوٹ کر کے چیک کریں گے کہ یہ true ہے یا false ہے اگر true ہے تو ہم کہیں گے it is verified thank you so my dear students we have discussed question number one of the first part of the exercise 9.1 if you like this video please share it and subscribe my channel Matthew Yasir Fah thank you so much Allah Hafiz